حرام کام کریں کوئی بھی تو شیطان آپ کے لئے بڑے رستے نکالے گا عام سے مثال ہے یونیورسٹیز کالوجیز حرام ہے نا لڑکیوں لڑکوں کا اکٹھے پڑھنا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس کرنا اکٹھے کیفیز پہ جانا اکٹھے کھانے کھانا ٹرکس پہ جانا گمنا پھرنا کپ شپ لگانا حرام ہے غلط کام ہے لیکن شیطان نے ایسا سسٹم بنائے ہوئے کہ پیرنٹس خود کہیں گے کہ جاؤ فلانے کلاس فیلو سے لے لو اسائنمنٹ لے لو اس سے ہیلپ لے لو ٹھیک ہے ایک فیشن بنایا اور اس کو ایک لائف سٹائل سمجھتے ہیں لیکن اچھا وہی لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ کہہ دے کہ مجھے اسی سے شادی کرنی ہے تو وہ کہے گو تمہارا تو افیر ہے تم بغیر ہے تو اب تم پسند کی شادی کرو گی کرو گے یا کرو گی یا جو بھی تو شیطان فل اپنی فورس لے کر آ جاتا ہے تو وہ روایت میں بھی آتا ہے نا کہ شیطان جو ہے اپنا محفل لگاتا ہے تربار لگاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا تو وہ کسی پوچھتا ہے اپنے ایک چیلے سے وہ کہتا ہے میں نے فلان گناہ کروایا دوسرا کہتا ہے فلان گناہ کروایا تو وہ رپورٹ لے رہا ہوتا ہے تو آخر میں ایک نحیف سا اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے لوگ وہ اس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بی بی کے درمیان نچاکی کروائی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کو ہاں وہ اس کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ تُو نے کام تو صرف تُو نے ہاتھ دیکھئے اس کو پورا اپریشیٹ کرتا ہے اچھا بہنس بھئی یونیسٹریز کے نوے پیرنٹس والی جو بات ہے نا دیکھیں ایک ان نے یہ پڑھائی کا حصہ بنا لیا سٹڈی کا یہ حصہ ہے جی کہ ان نے وہ کیا باناوت ہے ہمارے لوگوں کانفیڈنس بیلڈ ہوتا ہے وہ بڑا وہ چیز ہیں اب دیکھیں پیرنٹس بھی اس چیز کو مانا نہیں حالانکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے یہ شرن بھی غلط ہے اور ہماری روایات بھی اس کا اب ان لوگوں کو پتہ ہے لیکن کیا ہے یونیسٹریز کے اندر جا کے ان نے کیسی وہ چیز کر دی ہے کہ وہ اس کو حالات سمجھتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے تو یہ کہ وہ کر دیا ہے تو بلکل جب نکاح کے جب بات آتی ہے تو یہ تو خیر کلچر تو یہ نکاح کا ہونا چاہیے کہ جو لوگ مرضی سے کرنا چاہے ہیں تو باقی یہ دوسری چیز تو ہمیں بلکل اس چیز کا انکار اور اس کو جو ہے نا پورا وہ ٹیسٹ کرنا چاہیے ہونا چاہیے کہ وہ تو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ اچھا ہوا بلکہ اس معاملے میں ہاں بڑی انٹریسٹنگ بات اگر ایسا ہو جائے نا کوئی لڑکی لڑکا ہے وہ ویسے تھوڑا دیریکٹ کلاس میں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بات کرتے ہیں کبھی ہومورک ساتھ کر لیا کبھی کچھ کبھی کھانے کھا رہے ہیں اگر اس میں کوئی لڑکا یا لڑکی یہ کہہ دیں کہ ہمیں اب نکاح کر لینا چاہیے ہم ایک دوسرے کی طرف اٹھریکٹ ہو رہے ہیں تو ایون وہ جو اس ماحول میں رہنے والے بچے بچیاں ہیں نا وہ اس کو کہیں گے کہ یہ تو بہت اچھا کیا تم لوگ تو ایسے بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تمہاری کیمسٹری ملتی تھی تمہاری پرسنیلیٹی ایک طرح سے ہے تو بہت اچھا کیا خوش ہوں گے چھیڑیں گے سب کریں گے اور وہی پیرنٹس جو بہر مطلب میری طرح دھاڑی بڑی رکھی ہوگی بڑی نمازیں پڑھیں گے ٹکنوں سے اوپر شلوار ہوگی یونیورسٹی بھیجنے میں اور اس ماحول میں انہیں ایزی ہیں جب آکے بچہ یا بچی ہے کہہ دیں کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے اپنی کلاس فالوں سے یا تو وہ اب شیطان کیا الفاظ کہلے گا سندانی شادیاں پتہ نہیں کیا کیا وہ کیے میں اور پھر تحمت نے لگوانا شروع کر دے گا تمہارا کوئی چکر ہوگا اچھا چکر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ نظریں چھپا لیں گے ٹھیک ہے پتہ بھی ہوگا کہ کیا کر رہے ہیں بچے بچے کر نہیں رہے سب نہیں کرتے لیکن کہ ہو نہیں رہا یونیورسٹیز میں کالجزز میں باقی بھی ورک پلیسز پہ تو پھر وہ الزام تراشی اور تحمت درازی اور وہ سب شروع کر دیں گے تمہارا تو کریکٹری خراب ہے تم تو ہو یا ایسے یا ایسی لیکن تحمت کا معاملہ بہت خطرناک ہے تحمت کا معاملہ بہت خطرناک ہے آپ کے موہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کی ایسی پوچھ ہے اور اس کی ایسی پکڑ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک بچہ یا بچی آپ کے اختیار میں ہے اور آپ کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اب اگر اسے زندہ درگور کر دیتے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بھی اس کو زندہ دفنا سکتے ہیں اور خاص کارج وہ بچے یا بچیاں جو ہیا کرتے ہیں پیرنٹس کی عزت کرتے ہیں ان کو جو شیطان دبواتا ہے جو ان کے اوپر حملے کرواتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے اور تعمت کا معاملہ بہت خط سخت ہے اس کی گوائی تعمت کی گوائی اللہ خود دیتا ہے اور پھر خوب دیتا ہے تعمت کی گوائی اللہ دیتا ہے خود دیتا ہے اور خوب دیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں پیچھے رہ جاتی ہیں تو ایک زہابی ان کی ذمہ داری جو ہوتا ہے نا کافلے کے پیچھے ہوتا ہے کہ دیکھتے رہے کوئی سمان تو نہیں رہا گیا کوئی مسئلہ تو نہیں کہ پیچھے وہ تو وہ ان کو لے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی وہ ان کو ام المومنین دیں ان کو عزت کے ساتھ کرام کے ساتھ ان کی حیاء کے ساتھ ان کی سوالی کی نکیل پکڑتے لے آتے ہیں کافلے میں شامل ہو جاتے ہیں منافقین دور سے دیکھتے ہیں انہیں موقع مل جاتا ہے تعمت لگا دیتے ہیں اور تعمت بھی ایسی لگاتے ہیں کہ کچھ صحابہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھی لیتے ہیں عائشہ کوئی بات ہے تو بتا دو عوضہ باللہ امی مزالک کے اس قدر اچھا وہ اللہ بھی پھر ازمان لیتا ہے اللہ بھی ڈھیل دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے کر لو ذرا تو کافی دن تک کتنے دن تک پھر بہین ہی آتی ہے تو حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری امی جان وہ چلی جاتی ہے ابو کی طرح تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ انہام کر دے جب جبریل علیہ السلام آ کے ویسے بات بتا دیں ان حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بیان کر دیں وہی اترتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اسٹیبلش کر دیتا ہے سزد عائشہ کہتی میں نے سوچا تو خواب آ جائے گا شاید یہ ان کو پتا تھا کہ میری تحمت لگی ہے ایسے تو نہیں نہ اللہ چھوڑے گا جب وہی اتری تو وہ خود بھی ان کو خوشی اور اور حیرانی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تحمت کا جواب دی اور اللہ تعالیٰ نے تحمت کا جواب پھر ایسے ویسا ویسا نہیں دیا تحمت کا جواب پہلے ڈھیل دی دے لو تم دے لو دے لو کر لو ذرا تو پھر تحمت کا جواب اللہ نے کیسے دیا ہے کہ جو لو پاکباز عورتوں کے اوپر تحمت لگاتے ہیں وہ چار گواہ لائیں ورنہ یہی جھوٹیں قتل کی گواہی میں قتل کے معاملے میں کتنے گواہ چاہیئے دو گواہ کسی بھی لین دین چوری ڈکیتی کوئی بھی معاملہ ہے دو گواہ چاہیئے معاملہ ثابت ہو جاتا ہے تحمت کے اوپر چار گواہ چاہیئے یعنی کہ اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے نعوذ باللہ من ظالک اور زنا کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ دیکھ لیا یا ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھ لیا ہے یہ زنا کی تحمت نہیں لگ سکتی اس کے اوپر بقاعدہ اگر زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے نعوذ باللہ من ظالک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس گناہ سے بھی بچائے اور تحمت لگانے اور ان حرکتوں تو بھی اگر وہ بولے گا بتائے گا اعلان کرے گا یا جا کے کچھ کرے گا شکایت کرے گا ڈھلورہ پیٹے گا تو قرآن کے مطابق یہ جھوٹا ہوگا چار گواہ جو نہیں ہے اس نے خود دیکھا ہے صرف اس نے دیکھا ہے کیا کرے پھر اس کا کام بن گیا کہ اب تمہارے تم نے پردہ بھی رکھنا ہے ہاں انفرادی طور پر وہ اس کے اوپر لاغو ہو گیا ہے تو پھر وہ اس کو منع کرے سمجھائے روکے جو بھی اس میں انوالو ہے لیکن ڈھلورہ نہیں پیٹ سکتا اس کا پردہ نہیں کھول سکتا دو گواہیں پھر بھی نہیں کر سکتے تینیں پھر بھی نہیں کر سکتے بولیں گے تو ان کے اوپر الزام لگے گا کہ چار گواہ لاؤ ورنہ تم جھوٹے ہو چار گواہ ہیں تو پھر اب وہ بول سکتے ہیں اب وہ اس کی قواہ بھی دے سکتے ہیں اب وہ اس کو کر سکتے ہیں تو چار گواہ سے مراد کیا کوئی ایسی ہو جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی سے یہ گناہ ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کا تماشا بنا دے تو پھر جا کے کوئی پھر جا کے آپ تو تعمت ایسے نہیں ہے کہ آپ کچھ کہہ دیں کہ جی ایسا ہے یہ فلان اس نے یہ کیا کیا آپ نے کیا دیکھا ہے کہ آپ نے وہ باپ کے پاس بیٹی یہ لے کر آئی ہے کہ میرا نکاح کر دیں یا مجھے کوئی شخص پسند آ گیا ہے تو وہ تعمت لگانے لگ جاتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دیندار لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں بہن بھائی دشمن ہو جاتے ہیں کوئی لڑکا کہہ دے کہ فلان لڑکی پسند دے تو وہ اس کے اوپر تعمت لگانے لگ جاتے ہیں اور ماں باپ چھوڑ دیں تو خندان والے شروع ہو جاتے ہیں لڑکوں کے پر پھر کام ہوتا ہے لڑکیوں کے پر تو بہت جاتا ہوتا ہے حالانکہ احادیث میں متعدد جگہ پر موجود ہے کہ خاتون خود نکاح کا پیغام دیتی ہے بلکل اجازت ہے بلکل پسندید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں یہ لڑکی خود کہہ کہ میں نے اس لڑکے سے نکاح کرنے لڑکے کو کہہ کہ میں نے تم سے نکاح کرنے لڑکا لڑکی کو کہے لڑکی لڑکے کو کہ سکتی کوئی مسئلہ نہیں اس میں بالکل یہ مباعہ ہے اور این سنت ہے اور خالی یہی بات نہیں ہے پھر جو لڑکا ہے مرد ہے یہ بدت ہے بھائی اس کو سمجھیں کہ ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے ابو اجازت نہیں دے رہی ہے یہ بدت ہے بیسے تو باقی آپ بدت کہتے ہیں فلان چیز غلط ہے فلان غلط ہے یہ بدت ہے یہ کونسی شریعت میں آپ نے پڑھ لیا کہ ابو کی اجازت سے نگاہ کرنا ہے پھر آپ کو شیطان وہاں سے آپ کو گھما کے پریشان کرتا ہے کہ جانی کہ یعنی وہ آپ کو خیر کا جھانسہ دے کر شر کروا رہا ہوتا ہے لا طاعت المخلوقی فی ماسیت الخالق اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے بنیادی استطاعت دی ہے اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایمان نہیں بچا پا رہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ابو کو گھر میں بتا دیا ہے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ دیوار بن گئے ہیں اور روک رہے ہیں آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں ہاں لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے ولی کی اجازت ضروری ہے اور ولی بھی سن لیں کہ ہر شریع جگہ پر لڑکی کو اجازت ہے اور اگر آپ اجازت نہیں دے رہے تو آپ غلط کر رہے ہیں آپ غیر شریع کام کر رہے ہیں اور جو شادی کر دی جاتی تھی لڑکی کی مرضی کے بغیر اگر نکاح ہو بھی جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو کل ادم قرار دیتے تھے کینسل قرار دیتے تھے تو یعنی ولی کی صرف اجازت کی پسند نہیں اجازت پسند لڑکی کی ہے چوئس وہ کرے گی وہ پسند کرے گی کہ میں نے کس سے کرنا ہے کہ نہیں ہاں اگر سجیسٹ کر کوئی آج کے دور میں تو یہ کم ہو گیا ہے بہت اور عربوں میں بھی ایسی تھا جیسے آج کے دور میں ہو گیا ہے کہ وہ اتنا نہیں تھا مسئلہ تو لیکن بہرحال اگر کوئی بہت شرمی لی ہے اندر رہنے والی ہے اور اس طرح ہے ایسے بھی کم ہے لیکن بہت ہیں اب بھی کنزرویٹی فیملیز میں ہیں تو اس کے لیے ولی یا خانان والے یا فیملی یا امی ابو وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں صحیح لگتا ہے لڑکا یہ صحیح لگتا ہے یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو تو وہ ہاں ہوں کر کے راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن پسند اس کی ہونی چاہیے اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا اور اگر اس کو کہیں نہیں پسند تو وہ ظلم ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا اور وہ نکاح کل ادم اگر شریعت یہاں پر ہوتی تو وہ کل ادم قرار دیا جاتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں یہ اس سے نہ ڈریں اللہ کے حوالے کریں تمام لڑکیاں جو کالوجز یونیورسٹیز کی سن رہی ہیں کیوں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یوں ہو جائے وہ ہو جائے ملنے ڈیٹ پہ چلے جائیں یوں کر لیں وہ کر لیں اگر ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے میں نہیں ڈیٹیل کرنا چاہ رہے کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں نہیں بتا وہ شیطان ہر وقت ہوتا ہے تو آپ سیدھی بات کریں حلال کریں سیدھا جائیں ہمیں اببو سے کہیں کہ مجھے نکاح کرنے وہ اگر آپ کا رستہ روکیں گے وہ آپ پہ تعمت لگائیں گے وہ آپ کے اوپر الزم لگائیں گے وہ آپ کے اوپر ظلم کریں گے تو پھر توقل کی کمیہ آپ کے اندر توقل ہونا چاہیے پھر آپ امان بھی قائم کریں پھر اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی ہو گیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا خالی یہ کافی نہیں ہوا تھا کہ چار گوال آئیں پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ ایسے پاکباز عورتوں کے اوپر اتعمت لگاتے ہیں ان کے لئے دنیا اور فہاشی کی بات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں اور بڑے لوگ اس کے اس میں آئے تھے بڑے لوگ آئے تھے اس میں اللہ نے دنیا میں بھی ان کو منافقین کو جو لوگ اس میں آئے تھے نشان عبرت بنائے تھے آخرت کا تو معاملہ ہو گا ہی ہوگا اور ایک صحابی تھے ان سے بھی کچھ حصہ اس میں ڈال گیا تھا تو آخری وقت میں میں مختصر سی بات بتاتے تھوں آخری وقت میں عزیت عائشہ کو کہا گیا کہ یہ تو یہ بھی تھے تو عزیت عائشہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تھا تو عزیت عائشہ نے کہا کہ یہ دیکھ لو دنیا میں بھی اللہ تعالی نے عذاب دیا صحابی تھے نافق نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالی ہم سب کو انشاء اللہ رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ تعالی آخرت میں ان سے راضی ہوگا اور آپس میں بھی صحابہ نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہوگا لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ عزیت عائشہ نے اس چیز کو بھی تو یہ کوئی مطلب صحابہ تو تمام جتنے بھی ہیں اللہ تعالی نے ان کے ترجات لکھتی ہے ان کی بخشش لکھتی ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ایسے نہیں کہ بس جو موہ میں آئے کچھ بھی بول دیں تو مد کیا دیں کہ تمہارا تو کریکٹر خراب ہے خاص کر خواتین پر مردوں کو مطلب ہوتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا فرق پڑتا خاص کر اپنے بچی بچی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی آپ کو کیا لگتا ہے اوپر والا نہیں دیکھ رہا وہ جب جواب دے اور آپ کو اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ نہ کرے آپ کو مزہ چکھا دے تو پھر کیا فائدہ آپ کا تو اس لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے یہ جو تعمت کی بات ہے اس سے بلکل بچیں خموش ہو جائیں دیکھ بھی لیا ہے تو میں نے کہا چار گواہ جب تک نہ ہوں پردہ رکھیں آپ پردہ رکھیں گے اللہ آپ کے پردے رکھے گا لیکن اب یہاں تو بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا اور تعمت لگا دیتے ہیں تو لیکن اس کی اور بچوں کو بھی بچوں کو بھی اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ جواب بھی بھی نہ دیں اللہ کے حوالے کریں حسب اللہ ہوا نے عمل با کی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہو جائے گا پھر آپ کو اس سے نکالے گا اگر آپ خود لڑنے کی کوشش کریں گے بہت صفائیاں دیں گے تو ظاہر ہے جس جو جو ملزم ہے اس کی صفائی تو ویسی نہیں ہے تو بہتر ہے خاموش ہوں اللہ کے حوالے کریں اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس رستے سے نکالے گا لیکن نکاح کریں کچھ بھی ہو نکاح کریں اپنے آپ کو حلال کریں اور تاکہ اس میں برکت بھی ہو اور آپ کا ایمان بھی مکمل ہو اور یہ بنیادی چیز ہے کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آتا ہے تو اس کے لئے کیا ابلیگیشن ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے پر نماز فرض ہوتی ہے دس سال کے عمر میں اس کے بعد کیا رزقی حلال نہیں رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے جس کو چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشَّتَا اِمْلَاكُنْ نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَاكُمْ تمہیں تمہاریوں لادو کا حملش دیتے ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رزق تو تمہیں ایسے دونتا ہے جیسے موت اور موت کیسے دونتی ہے انسان کو چدر مرضی گھز جاؤ پتھر میں گھز جاؤ غاروں میں گھز جاؤ کہیں چھپ جاؤ تمہیں رزق آ کے ملے جیسے موت کہیں پہ بھی آ سکتی تو اس دجل سے اس کیپٹلزم اس سوسائٹی کے جو فریب ہے اس سے نکلیں اور پہلا فرض ہے نا وہ نکاح والا ہے وہ کریں ہاں یہ ہے کہ تھوڑی سی مچورٹی ہونی چاہیے بلکل نہ سمجھی نہیں ہونی چاہیے لیکن زبردستی کی نازمہ نہیں نہیں کہیں آج کل آپ بارہ بارہ سال کے بچوں وہ سب محبولات کا بتا ہے تو نکاح کو عام کریں اور فوراں کریں جتنا آپ لیٹ کر رہے ہیں ایک ایک دن گناہ بن رہے ہیں اچھا بیس بھی آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کی پیرنٹس اگر وہ راضی نہ ہو تو آپ کار سکتے ہیں خود اب ایک بندہ اس کے جو بغیرہ ہوئی بھی ہے وہ تو کار لے گا اس طرح اگر اس کے پیرنٹس راضی نہیں ہے تو جو بھی سکول گوئنگ ہو یا جو کالیج گوئنگ ہے یا یونیورسٹی گوئنگ ہے جس کا بھی اتنا ایک نہیں اپنا نظام تو اس کے لئے پھر کیا حکم ہے اگر اس کے پیرنٹس نہیں مانتے کہ اس کو نگاہ کریں روزے رکھنے والا صاحب ہے گا اس کے پر پھر نہیں دیکھیں روزے تو وہ رکھے جو بلکل ہی مفلس ہے نہیں بلکل ہی مفلس ہے اس کے اوپر دیکھیں وہ روزے اس سینس میں رکھ لے کہ اللہ تو نے مجھے دیا ہے سب کچھ اس کے پیرنٹس کو دیا اسی کو دیا اس کو بھی تلوٹی ملتی ہے اس کا بھی حق ہے اس کے اوپر تو لیکن یہ میرے والدین ہی مان رہے یہ اس یعنی وہ جو میرا رزق اور ذمہ ہے میرا بھی اس میں حق ہے وہ بھی نہیں مجھ سے شیر کرنا چاہ رہے اور رستے میں رکاوت بن رہے تو یعنی اللہ کو منانے کی یعنی ویسے بھی عدیس میں بھی آتا ہے کہ روزے رکھیں لیکن اللہ کا منانے کے لیے کہ دیکھ لے اللہ میں مفلس نہیں ہوں پھر بھی مجھے روزے رکھنے پڑھ میں مفلس نہیں ہوں تو میرے لئے کافی ہو جائے وہ دعا کریں دعا کریں اور وہ بڑا اللہ تعالی رستہ نکالتا ہے انشاءاللہ کر کے دیکھا تو اللہ تعالی رستہ نکالتا ہے اور کرا دیتا ہے وہ آپ مانگنے والے بنیں مانگتے تو کھول گیا ہم مانے تو آج کے لئے کافی ہے جی آپ کے ذہن میں کے بعد جمعیت والی بات اسلامی جمعیت آزا گھنٹہ اس پر ہو جائے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جتے جتے کر لیتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے حق آ جاتا ہے تو جو حق کے سوا ہوتا ہے وہ بات ہی ہوتا ہے ایک تو ہے کنفیون کا دور ہے اجتہاد کا دور ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کوئی اجتہاد میں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راجدین کے بعد ایک دور گزر ہے آج تک گزر رہا ہے اس میں ایک تو اگریڈ اپون اسٹیبلشت چیز ہے نا اہل سنت پھر اہل تشی ہو گئے انہوں نے دین اپنا بنا لیا اس میں جانے والا تو گمراہ ہے ٹھیک ہے یا اور قادیانی ہیں وہ تو کافر ہو گئے پھر اسماعیلی پتہ نہیں ہے جتنے بھی جانی کلیر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ تو گمراہی ہے لیکن اس کے اندر بھی اہل سنت میں بھی مختلف تھا نا شافی مالکی ہمبلی پھر اس کے اندر بھی کوئی دیوبندی بریلوی الہدیز فلان 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 پھر سکولرز اپنے اپنے سب کچھ تو یہ جو ایک تو اجتہاد کا رور گزرہ ہے نا خلفہ راجدین کے بعد سے لے کر امام مہدی تک جو دور ہے تو اس میں تو بنتا ہے کہ اپنی طرف سے اگر کسی نے خیر سمجھ کسی چیز کو کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اگر اس سے کوئی وہ چیزیں اس طرح بھی نہیں ہوئیں جیسے اپسلوٹ نہیں بھی ہوئیں تو بھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کے معاملات فرمائے لیکن جب حق آ جائے جیسے بنی اسرائیل کا ایک دور گزرا اس میں گیپ تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس گیپ کے اندر تو وہ مطلب اگر نیک نیتی سے کچھ معاملات کرتے رہے شرک سے بچتے رہے اور تو وہ تو بنتا ہے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب اب جو ہے نا حق آ گیا اس کے علاوہ اس حق کے علاوہ ہر چیز کو بجھنا ہے مجھنا ہے ختم ہونا سب باتیں یہود اب ان کی سب کتابیں کینسل ان کو مننے والا صرف ان کو ماننے والا آگے نہ بڑھنے والا کینسل کافر اللہ کا دشمن اب نہیں مانے گا تو اللہ کے غزب کا شکار وہی کتاب پڑھا ہے جو اللہ نے بھیجی تھی صحیح بھی ہو تب بھی وہ تو اعتریف کر چکے تھے صحیح ہوتی تب بھی تو یہی معاملہ آج کے دور کا بھی ہے کہ یہ وقت ہم بڑی دفعہ بتا چکے ہیں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عمر بتائی ہے پندرہ سو سال سے اوپر اس امت کی عمر نہیں جا سکتی ہے تو چودہ سو بھی کیا چوالیس ہے چودہ سو چوالیس ہو چکا ہے یہ کوئی میکسیمم ساٹھ سال میکسیمم پچھوپنس ساٹھ اپر لیمٹ کم ہو سکتے سے تو بھائی قیامت کی تو علاماتیں صغرہ آپ دیکھنے ساری پوری ہو چکی ہیں کوئی نہیں رہ گی عرب ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں بڑی انچی انچی مارتیں بنانے میں ہر جگہ سے یعنی کہ فتنوں کا دور ہے وہ انسان کی ٹانگ جو آپ دے گی ٹان بتائے گی یہ ہے انسان کے کوڑا جو ہے وہ جوتے کا تسمہ کلام کرے گا اس کا کوڑا وہ جیسے سیلپی اسٹک ہے وہ اس سے کلام کرے گا مطلب جتنی بھی قیامت کی نشانی ہے یہ ولی ہوگی یا پھر تمہاری جنگ ہوگی ایسی قوم سے جن کے ناک دھنسے ہوئے چہرے چپٹے اور جوتے بالوں کے ہوں گے منگولوں کے ساتھ وہ ہو چکی تمام تر معاملات ایک وقت آئے گا کہ عراق اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے ان کے سکے اور وہ بتایا کہ ان کی کوئی وقت نہیں رہے گی وہ گزر چکی تمام تر ہی ہو چکی ہے یہ تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ علامات سغرا پوری ہو چکی ہیں تو پھر علاماتِ کبرا ہے اور رہ بھی یہی پچاس سال رہیں گے میکسیمم تو اب علاماتِ کبرا میں کیا ہے اب سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہے اور امام مہدی کے بارے میں کیا حکم ہے فبایعوہو ولو حبن لسلج کے گلیشئرز اور برف میں سے بھی گھسٹ گھسٹ کر بھی جانا پڑے نا تو جاؤ کوئی گنجائش نہیں پکا حکم ہے کوئی گنجائش نہیں ہے جب حق آ گیا تو دیوبندیت بھی غلط بریلویت بھی غلط اہلِ حدیثیت بھی غلط غیر مقلدیت بھی غلط غامدیت بھی غلط سب غلط ایک حق جو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے سب غلط تو اس میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے سکتا ہے وقت دے سکتا ہے مولد دے سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق قائم نہیں ہوا جماعت اسلامی بھی غلط ٹی ایل پی بھی غلط پی ٹی آئی بھی غلط پی ایم ایل این بھی غلط جمہوریت بھی غلط سب غلط پر 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 بارٹی رہ گی وہ بھی غلط سمجھ رہے ہیں بات تو حق جب آ گیا تو پھر حق کی پیر بھی ہے جو دیر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈیل دے سکتا ہے حضرت خالد بن ولید بڑی دیر سے آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح فمن سیوف اللہ بنا دیا وہ اللہ سے ہمیں پوری امید ہے لیکن اس سے پہلے تک ان کے ایکشن کو تو نہیں آپ صحیح کہہ سکتے تو یہی معاملہ ہے کہ اس سے پہلے تک جتنا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے کام زیادہ وہ تمام تر کتا ہی ہے اور وہ سب غلط ہے اگر جماعت اسلامی والے جا رہے ہیں دعوت میں اور کام کر رہے ہیں اور ان کو لگ رہے ہیں ہم اسلام پھیلارے ہیں وہ ضرور پھیلارے ہوں گے لیکن اب غلط ہے اب گناہ ہے کیونکہ حق آگے اب اس کی پیروی ہے وہ پہلے فرض ہے اب تبلیغی جماعت والے تبلیغ پہ جا رہے ہیں چلے لگا رہے ہیں سروزے لگا رہے ہیں اس حق کے آنے سے پہلے تک عجر تھا سواب تھا بہت نیکی کا کام تھا اب غلط ہے یہ حکم ادھر کہے کہ تم جاؤ امام مہدی کی ہاتھ پر بیعت کرو اور تم نے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں اور جا کر سروزے اور چلے لگا رہے ہو اب غلط ہے ٹی ایل پی والوں کو جس کو بھی آپ دیکھ لیں جو بھی ایون خیر کا کام ہے اگر وہ جماعت سے باہر ہے اور اس کو آپ حق کو نہیں پیچان رہے تو پھر تو وہ دعوی غلط ہے تو یہ تمام کے لیے یہ میں اب کھل کھل کے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہے بہت ٹائم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سال لگے تھے دعوت بھلانے میں لگنے اس کو بھی لگنے ہیں لیکن تمہ مجھے کوئی قصر نہ رہ جائے پھر یہ نہ ہوکے لوگ کہیں کہ سلاب کیوں آتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے عام عبادیوں کو لپیٹ کر رکھ دیا کیسے پچھلے سال مری میں برف میں عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کر دیا میں اور آپ ہی تھے نا کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ اور کیسے اللہ کا عذاب آئے اللہ تعالیٰ مٹا کر رکھ دے نوزو بللہ منزالے قومیاد اور سمود کی طرح پھر ہم نے سمجھ آئے گی نہیں اللہ تعالیٰ جنجوڑا ہے بار بار ہلا رہا ہے بار بار جگا رہا ہے اور ہم دھینکے جاگ ہی نہیں رہے دیر مت کریں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں مت دیر کریں اللہ تعالیٰ سے حق طلب کریں ایک ایک دن ایک ایک لمحہ کیمتی ہے کیا پتہ آج سانس نکل جائے حق آپ تک پہنچا ہو اور آپ نے نہ مانا ہو تو کیا جواب دیں گے اللہ کی حضرت کا پتہ ہے بند ہے کیونکہ میں نے پانچ سال دس سال رہنا ہے اور جب یہ اسٹیبلش ہو گیا ایک دفعہ جب ہم نے میں نے سٹارٹ کیا تھا جب یہ بات کرنا تو مطلب بلکل ہی جیسے نہیں اکیلا پن تھا اب تو اتنی ہو گی یہ بات اب بھی جو لوگ اقصد اب بھی کئی آتے ہیں وہ اس پہ آ جاتے ہیں فیم اور مشہوری اور ذرا اس کو دیکھ کے بھی آ جاتے ہیں چلو ابھی بھی ٹھیک ہے لیکن بعد میں جب بلکل ایک چیز وہ کیا ہے کہ پریوین جھاکر کا کوب کوب پھیل گئی بات شنس آئی کی تو جب وہ بات پھیل گئی شنس آئی کی جب ہو گیا جب ایک جماعت اور ایک طاقت اور ایک شورت اور وہ سب ہو گیا تو پھر آتے رہیں پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے آئے یا کس سے ہوا پھر تو زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہے تو چڑھتے سو رہے تو پھر سب لوگ پیچھے لگی جاتے ہیں اس کے لوگ تو اب ہے کہ بلکل دیر نہ کریں ایک ایک نمحہ کیمتی ہے کیا پتہ کب کب اللہ کے حضور حضری ہو جب پوچھ لیا جائے کہ تم تک حق کی بات پہنچی تھی تو تم کیوں خاموش رہے تو یہ تمام علماء کو تمام جماعتوں والوں کو تمام دینی اور غیر دینی سیاسی ہر اور افواج کو اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو ہر ایک کو میسیج ہے سٹریٹ فورڈ میسیج ہے کہ اس کے اوپر اللہ سے حق طلب کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آکے کوئی بیعت کر لیں یا کچھ کریں وہ تو معاملہ ہی نہیں ہے وہ تو بڑی نشانیوں کے بعد ہوگا لیکن فوراں اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ حق دکھائے مجھے آپ کو ہم سب کو جی اب یہ وہ دیکھیں یہ کاسم بھئی بات ہے یہ بات تو یہ بہت پھیل چکی ہے مثلا بورے پاکستان میں کم انگر بہت کام لوگ ہیں یہ کو نہیں پتا ہوگا تو یہ جو بڑے علماء وغیرہ یا جو بڑی پارٹیز کے لوگ ہیں یا آرمی کے بات یا کچھ بھی ہوگیا ان تقصد پہ بات پہنچ چکی ہوگی کوئی ایک بات یا یہ ٹھیک ہے یا اگر ہے کوئی ایک چیز ہی ہوگی یہ تو میں کہہ رہا ہے یہ خموشی بھی یہ نامناسب ہے چلے عام بندہ ہے اس کی خموشی اور بات ہے کہ وہ ویٹ کر رہے مخالفت کر رہے ہیں لیکن جس کو اللہ نے کوئی طاقت کوئی اختیار کوئی حکومت کوئی سیادت کوئی جماعت کوئی گروہ کوئی امارت کوئی نظامت کچھ دیا ہے اس کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے اس کے اوپر اکلو کمرائن وکلو کم مسئولنانی رئیہ تم سب کو جو 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 دمہداریاں دی گئی ہیں اب ان سے تم سے ان کے بارے میں پوچھ ہو گئی اگر یہ حق نہیں ہے ان کے بارے اتنی اتھارٹی آئے کہ وہ آجیز کو بھی ایک منہی ختم کرتے ہو گئی تو یہ کر رہے نا پھر آگ کیوں نہیں کر رہے یہ تم نے نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ حق طلب کریں اور ایسے نہیں ہے کہ وہ زد میں بھی آکے جیسے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بچائے حصے کہ کوئی ایسی زد اور کوئی ایسی شرارت کریں کہ جس سے اللہ نراز ہو اگر اس کو روکیں گے تو پھر تو اگر حق ہوا کو روکیں گے تو پھر تو اللہ سے جنگیں اللہ سے جنگ کی دعوت دشمن کو بھی نہیں دینی چاہیے بات ہے نا کہ آپ کیوں نہیں کرتے کچھ ہے کام تو کریں آپ کو پہچانے دعائیں کریں بتائیں نہیں مانگیں اللہ سے ہمیں تو پتا ہے اللہ سے مانگیں اللہ مطلب وہ کن آگے بات کرے نا اس طرح ہر کو بندہ کرتے ہیں علماء کو چاہیے کہ حق بات اللہ سے طلب کریں اور اس کا پھر ساتھ ہم تک کسی ایک نہیں نہیں کہی یہ کوئی عالم ہے اللہم آلین الحق حق ورزقنا اطباع ورین الباطلہ باطلہ ورزقنا استنابہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد